ہی نمسکار دوستو میرے نام ہے وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل وکیزون یوٹیوب چینل اور پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے کوئر نئے ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ نیوز میں یہاں پر آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں جو آپ کو کسی نے ابھی تک بتائی نہیں ہوگی تو دوستو بات کرتے ہیں اس نیوز کے بارے میں تو دوستو جو اپ ڈیٹ آیا ہے ایم آئیو 18 گلوبل بیٹا روم 9.1.17 یعنی 17 جنوری 2019 کا جو اپ ڈیٹ ہے جو آج آیا ہے تو دوستو یہ دی آپ کے پاس شاومی کا ریڈ می نوٹ 3 SE یا شاومی کا ریڈ می 3S اور 3S پرائیم یا ریڈ می نوٹ 4 میڈیا ٹیک پروسیسر والا فون ہے تو اس کے بعد جو آپ کا فون ہوگا وہ آپ فیکٹری ری سیٹ مت کیجئے گا یا پھر جو سسٹم لانچر ہے اس کا ڈاٹا کلیر آپ مت کیجئے گا یہ دی آپ ایسا کریں گے تو جو آپ کا جو سسٹم لانچر ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس کے علاو دوستو کچھ فونس ایسے ہیں جن کے لیے اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے تو وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر شاومی کا ریڈ می 4 X جسے ریڈ می 4 کے نام سے جانا جاتا ہے ریڈ می نوٹ 4 کوالکوم پروسیسر والا اور ریڈ می 5 پلس جسے انڈیا میں ریڈ می نوٹ 5 کے نام سے جانا جاتا ہے اور پوکو ایف 1 ان میں جو اپ ڈیٹ ہوگا وہ ڈیلے ہو گیا ہے اور ڈیلے ہونے کا جو ریزن ہے وہ یہاں پر انہوں نے نہیں بتایا ہے تو یہ کچ امپورٹنٹ نیوز آپ کے لیے سب سے پہلے اس کے علاو دوستو بات کرتے ہیں نئے اپ ڈیٹ کی جو یہاں پر نکل کر آ گیا ہے اور جو اپ ڈیٹ آیا ہے وہ ہے آیا ہے ایم آئیو ایٹین کا 9.1.17 یعنی 17 جنوری 2019 کا اپ ڈیٹ ہے جو ہمیشہ سے ہی فرائیڈے کو ہی اپ ڈیٹ آتا ہے کچھ ریزن ہے جس کے چلتے یہ اپ ڈیٹ ہمیں فرائیڈے کو ملتا ہے حالانکہ دوستو جب یہ اپ ڈیٹ ایم آئیو ایٹین کی سٹ مل جاتے تھے دوستو بات کی جائے یہاں پر ووٹس نیو کی تو یہاں پر لکھا گیا ہے اپٹیمائز سسٹم پرفومنس امپروڈ سسٹم سیکریٹی اینڈ اسٹیبلیٹی اس کے علاو بھی دوستو کافی ساری نئی چیزیں آتی ہیں جو ہمیں ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائیں گی دوستو سب سے پہلا جو چیز آیا ہے وہ آیا ہے تھیمز ایپ میں اور یہاں پر دوستو آپ کو لینگویز کا اپسن مل جاتا ہے تو اس میں دوستو جب آپ یہاں پر جو بھی لینگوی ہون بھی آپ کو اسی باسا میں دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہ دوستو کافی اچھا فیچر مجھے یہاں پر دیکھنے کو لگا ہے اور یہ اس اپڈیٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاو بات کی جائے یہاں پر ایپ وولٹ کی تو یہاں پر کوئی چینج مجھے دیکھنے کو نہیں ملائے حالانکہ جو پی این ار جو بتاتا تھا یہ پی این ار اسٹیٹس وہ یہاں سے ابھی مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو ساید شاومی کی طرف سے یہ پی این آر اسٹیٹس والا جو فیچر تھا وہ یہاں سے ہٹا لیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے یہاں پر کیلکولیٹر کی تو دوستو کیلکولیٹر میں بھی ایک اپڈیٹ دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ جو میرا فون یہاں پر شاومی ریڈیوی نوٹ فائی پرو ہے اس کو میں نے فیکٹری ری سیٹ کر رکھا ہے اس کے چلتے یہ میرا جو کیلکولیٹر یہ اپڈیٹ فیلحال یہاں پر آویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے کہ اور یہاں پر کیا کچھ نیا نکل کر آیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں تو دوستو کافی سارا چینج دیکھا ہے میں نے یہاں پر اور اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے اہم آئی ایو آئی کا جو کمیونٹی ہے وہاں پر جو پوسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے چینج لوگ تو دوستو جو پہلا چینج لوگ ہے وہ آپ کو سسٹم ایپ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے پوکو ایف ون کی بات ہوئی ہے حالانکہ پوکو ایف ون میں جو اپڈیٹ ابھی تک نہیں آیا ہے یہاں پر ریبوٹ سے ریلیٹڈ ایسوس تھے اور اسے یہاں پر فکس کیا جانا ہے تو اپڈیٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ فکس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے می ایٹ کی بلوٹوٹ ڈسکنیکٹس اٹومیٹکلی دوستو کافی بڑا بگ تھا می ایٹ کے لیے اسے یہاں پر فکس کیا جائے گا اور سسٹم سے ریلیٹڈ بگ یہ اویلیبل تھا اس کے علاوہ دوستو بات یہاں پر کی جائے کیمرے سے ریلیٹڈ تو دوستو کیمرے میں شاومی کا ریڈ می فائف میں ایک ایسوس تھا فرنٹ کیمرہ جو کلیریٹی تھی فرنٹ کیمرے کی was not up to the mark آفٹر اپڈیٹ جو لاسٹ اپڈیٹ آئے تھا اس کے بعد جو کلیریٹی تھی ریڈ می فائف میں جو کیمرے کی وہ صحیح نہیں تھی تو اسے یہاں پر فکس کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے یہاں پر میسنجنگ کی تو دوستو می مکس ٹو ایس کا حصہ ہوئے یہاں پر فون نمبر instead of the connect name is displayed in the messaging app تو کافی بڑا بگ تھا دوستو می مکس ٹو کے لیے ٹو ایس کے لیے تو اسے بھی یہاں پر فکس کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ایس ایم ایس میں سبی فونس کے لیے ایک translation error آ رہا تھا in deleting ایس ایم ایس تو اسے یہاں پر فکس کیا گیا ہے یعنی کہ جب بھی ہم کوئی ایس ایم ایس delete کرنے جا رہے تھے تو وہاں پر جو translation اپنے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا سبی فونس کے ایسو تھا اسے یہاں پر فکس کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے یہاں localization کی تو یہاں پر fixed the second option translate error to turkey in battery and performance دوستو ترکی جو باسا ہے اس سے related یہ بگ تھا battery and performance میں دکھائی دے رہا تھا تو اسے یہاں پر fix کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر بات کی جائے بگ fix کی تو weather information displays error in some language weather سے related جو display آ رہا تھا یعنی کہ جو بھی data collected weather یہاں پر کر رہا تھا تو وہ صحیح نہیں تھا اسے یہاں پر fix کیا گیا ہے کافی ساری باساز تھی language تھی ملب تو وہاں پر جو weather تھا اس کی جو information تھی وہ correct نہیں تھی تو اسے بھی یہاں پر fix کر دیا گیا ہے لیکن دوستو جو weather کا جو language کی بات کی جائے تو فیلحال یہ جو police language تھی اس میں issues آ رہے تھے تو اسے یہاں پر fix کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور یہاں پر کچھ بگ تھا weather سے related security app میں spelling wrong of battery uses in security app کافی بڑا بگ تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں spelling ہی wrong ہو گئی تھی battery uses کی تو اسے ہم پر fix کر دیا گیا ہے سبھی phones کے لئے حالانکہ ہم نے دھیان نہیں دیا لیکن پھر بھی یہاں پر شاومی کی طرف سے اسے fix کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے the battery percentage icon and network icon are very close status bar کا بگ تھا اب آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور یہاں پر ہو چکا ہے اس چیز کو بھی ہم نے دھیان نہیں دیا تھا سبھی phones کو میں آ گیا تھا یہ بگ اور اب اسے یہاں پر شاومی نے fix کر دیا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر audio and media سے related بھی ایک بگ تھا volume panel display abnormally will casting all تو اس بگ کو بھی guys یہاں پر fix کر دیا گیا ہے کافی سارے بگ تھے last update میں سبھی کو یہاں پر fix کیا گیا ہے one by one ایک اور بگ یہاں پر نکل کر آیا POCO F1 کے لئے security app میں تو POCO F1 کا update نہیں آیا ہے ابھی تک تو POCO F1 کی بات یہاں پر نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ دوستو others میں بات کی جائے wall paper carousels does not work all تو دوستو یہاں پر اسے بھی یہاں پر fix کر دیا گیا ہے wall paper کا جو یہ اپنے شاومی کے فونس میں الگ سے آتا ہے یہ کام نہیں کر رہا تھا تو اسے یہاں پر fix کیا گیا ہے cannot register to 4G me a1 بھائی سار cannot register to 4G تو 4G پہ جو نیٹورک تھا وہ connect ہی نہیں ہو رہا تھا register ہی نہیں ہو پا رہا تھا me a1 میں تو اسے بھی یہاں پر fix کر دیا ہے شاومی نے اس کے علاوہ دوستو بات کی جائے یہاں پر سیٹنگ میں جا کر اور دیکھا جائے کہ android pi کا update آیا یا نہیں آیا تو دوستو نہیں آیا شاومی کے ریڈ می نوٹ 5 پرو میں android pi کا update ابھی تک نہیں آیا ہے جو نیوز نکل کر آ رہی تھی تو ان کے انسار update آنا تھا android pi کا لیکن ابھی نہیں آیا ہے آنے والے کچھ سمیے میں ضرور android pi کا جو update ہوگا وہ شاومی کے ریڈ می نوٹ 5 پرو میں ریڈ می وائی ٹو میں اور ریڈ می نوٹ 5 میں بھی آ سکتا ہے دوستو دیکھتے ہیں کہ کب یہ update available ہوتا ہے android pi کا اس کے علاوہ دوستو یہ دی آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نئے ہیں تو ہمارے چینل ٹیکنیکل وکیز اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر بیل بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ ایم ایوی سے related صحیح جانکری صحیح سمیے پر آپ کو ملتی رہے تھینکیو گائیز آج کا یہ چھوٹا سا یعنی بڑا سا ویڈیو دیکھنے کے لیے